یہ ہمارے پاکستان کے پولس والے ہم ان کے لیے اس لیے ان کے باس آتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دیں ہماری فاضد کریں یہ ہماری عزت اتارے ہیں یہ پاکستان کی عورتوں کی عزت اتارے ہیں تو ہم پھر کار پہ جاگر سیف ہوں گے میں روتی رہی کہ پلیس مجھے چھوڑ دے میرا گھر برباد ہو جائے گا کہتا ہے ہیر گھر برباد ہوگا میں تم سے شادی کر لوں گا اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر پٹرول دار کر میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے عود کو جلا دوں گی اس نے میرے گاؤں میں میری عزت نہیں رہنے دی ماں میری بول نہیں سکتی نہ سن سکتی ہے میرا باپ چھار پائی پی ہے میرے چھوٹا سا بیٹے اس نے میرا گھر برباد کرنے کی کوشی کی ہے میری پکے بنا کر میری ویڈیو بنا کر وائر کیے ہم اپنے گاؤں میں اس حال اٹھانے کے قابل نہیں رہے میں آنسان رین کوٹلا حجی شاہ کی ہوں کوٹلا حجی شاہ میں میں رہتی ہوں گجرات آئی تھی میں سنہار کے پاس میری امی کی بالیاں تھی میرے بیٹے کی دھو رنگیں تھی سیل کرنے کے لیے کوئی مجبوری تھی میری میں سیل کرنے کے لیے آئی تھی اور سنہاروں کے پاس میں نے ایک سنہارے سے میں نے ریٹ لگایا اس نے بتالی زہر پیہ ریٹ لگایا پھر میں دوسرے سنہارے کے پاس گئی اس نے سنتالی زہر پیہ ریٹ لگایا میں نے اس کو اپنی پرنگیں اور میں نے بالیاں سیل کر دی جب میں نے اس سے سیل کی اس نے مجھے سنتالی زہر پیہ دیا میں نے سنتالی زہر پیہ لے لیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی لیڈیس رنگ دکھا دے امی کے لیے چھلٹ ہے اس نے مجھے لیڈیس رنگیں دکھائی تی چار ڈبے میں نے دیکھی اور مجھے پسند نہیں آئی میں نے پھر وہاں پہ رکھ دی کونڈر پہ وہ اٹھ کر ایک شخص میرے پاس آیا ہے آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا میں اٹھنے لگی ہوں مجھے کہتا ہے بیٹھو میں بیٹھ گئی ہوں تو مجھے اس نے تھپڑ لگائے مجھے کہتا ہے تم نے چوری کیے ڈبا اٹھایا تم نے رنگ کا میں نے کہا آپ کے کیمرے لگے ہوئے آپ اپنے کیمرے چیک کریں میری بیگ کی تلاشی لیں میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں اٹھائی کہتا ہے تم نے پھر دفعہ بھی آئی تھی تم نے رنگ کا ڈبا اٹھایا میں نے کہا اگر میں نے آپ کی چیزیں اٹھائیے تو میں نے آپ کی شاہ پہ دوبارہ آنا تھا کیا مجھے پکڑ لیں پھر اس نے مجھے مارا اور لوگ کٹے کھا لیا میرا زبدستی ماسک اتار کر ویڈیو بنانی شروع کر دی ساتھ ہی پولس والے کو بلا لیا پولس والا آئے اس نے بتمزی کی میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر سنیارے نے کہا کہ چھوڑ دے پولس والا کہتا ہے کہ نہیں ہمیں سونے کی انڈا دینے والی مرگی مل گی آپ بھی کھاؤ اور ہم بھی کھاتے مجھے لے گے چوکی میں چوکی میں لاکر اس نے میرے ساتھ بتمزی کی وہ وہ مجھے باتیں کی میں بیان نہیں کر سکتی کیا کیا اس نے مجھے کہا پھر ادھر آ کر انہوں نے مجھے مارا اور مجھے کہتے ہیں کہ ویڈیو بناتا ہو تم کو کہ میں نے چوری کی میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی کہتے ہیں ٹھیک کہ کوئی ہے تمہاری برد بننے والا میں نے کہا میرے حامل سے میرا رابطہ کروائیں میرے حامل سے رابطہ نہیں کروائے تھے میرے موبائل میری چیزیں سب کچھ میری گاڑی تھی پارک میں لگائی ہوئی تھی وہ بھی اپنے پاس لے آئے اور اپنے پاس کھڑی کار لی سب کچھ مجھ سے چھین لیا میرا رابطہ نہیں ہونے دی رہے تھے میرے پیسے سب کچھ مجھ سے چھین لیا میں روتی رہی میرا ماں باہ مزہور ہے ان کے پاس ان کا حیار رکھنے والا کوئی نیامیسہ زیادتی نہ کرے میرے گھر میں رابطہ کرنے دے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے کہتا ہے ڈھونڈنے دو ان کو ٹھیک ہے میں تمہارا رابطہ کرواتا ہوں اپنے میاں کو بولو دس لاکھ رپیہ لے کر آئے اور تمہیں لے جائے میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں روتی رہی کہ وہ کہاں سے لے کر آئیں گے میرا ہامن زمین دار زمین دارہ کا کام کرتا ہے میں روتی رہی کہ پلیس مجھے چھوڑ دے میرا گھر برباد ہو جائے گا کہتا ہے ہیر گھر برباد ہوگا میں تم سے شادی کر لوں گا میں نے کہا میرا چھوٹا سا بچے آپ میرے سا زیادتی نہ کرے میرے گھر میں میرا رابطہ کروائیں پھر اس نے میرا رابطہ کروائیا میں نے اپنے میاں سے بات کی اور میں نے ان کو بولا کہ آپ آئیں اس طرح مجھے پکڑ لیا یہ کہہ رہے ہیں پانچ لاکھ رپیہ لے آئے اور مجھے لے جائے میرے میاں آئے مجھے لینے کے لیے انہوں نے مجھے دوسرے روم میں بند کر دیا میرے میاں سے میری ملاقات نہیں ہونے دی مجھے بات تک نہیں کرنے دی میں روتی رہی سائی رہی میری بات کروائیں میرے میاں کی در کہتے ہیں وہ اب جیل میں رہے گا تو بھی سات سال جیل میں رہے گی میں نے کہا میرا قصور کیا ہے میرے میاں سے میری ملاقات کروائیں آپ لوگوں کا جو بلت جو آپ کہہ رہے ہیں الزام وہ بہت پیسے دواتی اپنے میاں سے میں گھر جانا چاہتی ہوں کہتے ہیں نہیں اب صبح ہی بات ہوگی صبح یہ مجھے لے گئے تھانے تھانے جا کر انہوں نے مجھ سے سہن وغیرہ کرائی میں پڑی رکھی نہیں ہوں ان پڑھوں انہوں نے مجھ سے ادھر جا کر سہن کے وائے میں مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے بات نہیں کرنی عدالت میں مجھے لے گئے وہاں پہ جا کر انہوں نے مجھے جیل میں بند کر دیا مجھے انصاف چاہیے اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر پٹرول ڈار کر میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے عد کو جلا دوں گی اس نے میرے گاہوں میں میری عزت نہیں رہنے دی میرے ماں باپ مظہور ہے ماں میری بول نہیں سکتی نہ سن سکتی ہے میرا باپ چار پائی پی ہے میرا چھوٹا سا بیٹے اس نے میرا گھر برباد کرنے کوئی کیے میری پکے بنا کر میری ویڈیو بنا کر وائے کیے ہم اپنے گاہوں میری سار اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہمارے آج تک ہم نے کسی کی سوئی بھی نہیں اٹھائی اس نے مجھ پہ ارزام لگایا میرا گھر برباد ہوگے سب کچھ میری سے جاتا رہے میرے ماں باپ چار پائی پی ہے وہ رو رہے ہم کسی کے سامنے سار نہیں اٹھا سکتے یہ میرا چھوٹا سا بیٹے میں اگر مجھے انصاف نہ ملا میں ہوت کو بھی جلا دوں گی اور اپنے بیٹے کو بھی یہ ہمارے پاکستان کے پولس والے ہم ان کے لیے اس لیے ان کے باس آتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دیں ہماری فاضد کریں یہ ہماری عزت اتا رہے ہیں یہ پاکستان کی عورتوں کی عزت اتا رہے ہیں تو ہم پھر کار پہ جا کر سیف ہوں گے میری پیلے پلیس مجھے انصاف چاہیے یہ میں عزت کرتی ہوگے مجھے انصاف نہ ملا میں حدوشی کال ہوں گی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں کوئی چارہ نہیں مجھے انصاف چاہیے سب کی ہٹی پہ میں گئی تھی اور ادھر سے انہوں نے یہ کوا میرے اوپر ڈالا ہے اور فیصل یہ ایسی ہے جس نے مجھے پکڑا ہے اور پکڑ کے لے کر آیا ہے اس کا نام ہے فیصل اور مجھے یہ بتائیں کہ میرے میاں کا کیا قصور تھا وہ بے گناہ تھے وہ مجھے چھڑانے کیلئے آئے اور ان کو پکڑ کے ان کو اندرکار دیا ان سے چھے لاکر پیا لیا اور مجھ سے بھی پیسے لیے اور ہمیں میرے میاں کو چھوڑا پھر پیسے لے کر پھر مجھے نہیں چھوڑا مجھے بتائیں ان کا کیا قصور تھا مجھے انصاف چاہیے پلیل ایک واقعہ لاہور میں ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ وہ بھی عورت اور میں بھی عورت ہوں اس عورت کو انصاف ملے اس کے لیے سو سو بندہ گفتار ہو رہا ہے اور میرے لیے مجھے انصاف نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو ووٹ اس لیے دیئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو پولس ہے غریب اور میر کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسی ہے کیا میں غریب کی بیٹی ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے پولس والے جو ہیں وہ تو عزت کو بحال کرتے ہیں نہ کہ پولس والوں نے میری عزت اتاری ہے میری چادر اتار کر میرے پاہوں میں رکھ دی ہے اور میرے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں غریب باپ کی بیٹی ہوں مجھے اس لیے نہیں انصاف مل رہا عمران خان صاحب سے میری گزارت سے پلیز مجھے انصاف چاہیے مجھے انصاف لے کر دے